اسلام علیکم ویورڈز درباکاری کے ڈھول پیٹ رہے ہیں حالانکہ وہ کپ کا ان کے جبنوں اور پنجوں سے تین بار کا تجربہ ماہ وزارت عزمہ چھین چکا ہے اور اب سوائے نیب کے ان کو اور کوئی نہیں پوچھ رہا پھرتے لندن کی سڑکوں پہ ہیں کیونکہ ان کا اصل تجربہ فرار کا تھا اور وہ اس بار بھی ان کے کام آ گیا ہے رئی صحیح قصر عمران خانہ یہ بلاف کال کر کے پوری کر دی کہ آپوزیشن استفعے دے تو زمنی الیکشن کرا ہوں گا نون اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پادوار ہیں یہ بگڑے ہوئے وہ بچے ہیں جو کھاتے ہیں اور غراتے بھی ہیں اور جو گود میں اٹھائے اس کی گود گیلی کر دیتے ہیں دلچسپ ترین بات یہ جس کی طرف ابھی تک ہمارے ملک اہل دانش کا دھیان نہیں جا رہا کہ عمران خان کے بارے میں مشہور تھا اور ہے کہ وہ اکھڑ مداج ہے کسی کی سنتا نہیں سنگل ٹریک ہے لیکن یہی ناتجربہ کار اکھڑ تو کہیں زیادہ متوازن اور عملیت پسند ثابت ہو رہا ہے جو ثابت قدمی سے قدم بقدم آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ پوری طرح اس کا ساتھ دے رہی ہے جبکہ جو سو فیصد اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار اور ان کے پنگھوڑے میں پربان چڑا تیسری بار بھی خود اپنے پیروں پہ کلھڑا مارنے کے بعد سیکھنے سے آری ہے چور نالے چتر والا محاورہ یاد آتا ہے بنانا مال اور بننا نیلسن منڈیلا تو بھائی یہ تو قدرت کے بھی بارے میں نہیں عمران خان کا سب سے بڑا پلاس یہ ہے کہ بے ایمان نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس لیبل پر دوستوں دشمنوں سب کو پورا پورا علم ہوتا ہے اس لیبل پہ پرائیم منسٹر کے لیبل پہ دوستوں دشمنوں سب کو پورا پورا علم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کیسی کیسی وارداتیں ہو رہی ہیں اوپر سے بندہ نخرے بھی دکھائے تو وہ برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا یہ جو لوگ ہیں خود پھلتے پھولتے اور پھیلتے چلے گئے ملک بیچارہ سمٹتا اور سکڑتا چلا گیا تو ایسے میں جس کسی کے پاس بھی پوری معلومات ہوں گی وہ کب تک برداشت کر سکے گا کیونکہ معاملہ ملکی سالمیت کے سوال تک جا پہنچا تھا میرے تو ایمان کا حصہ ہے اور کئی بار کہہ بھی چکا ہوں لکھ بھی چکا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نالائک ترین حکمران بھی ہوں تو ملک چلتا رہے گا بشرت کے حکمران صرف ناہل ہوں لوٹیرے تھگ اور بددیانت نہ ہوں لیکن یہاں تو دونوں نہیں ہزاروں ہاتھوں سے اسے مسلسل لوٹا جاتا رہا ورنہ پاکستان جیسے ملک میں تو کوئی کچھ بھی نہ کرے کوئی حکومت کچھ بھی نہ کرے یہ ملک وائبل ہے روکھی سوکھی سے لوگ کبھی محروم نہیں ہو سکتے لیکن کچھ جونکیں ایسی ہیں جنہوں نے نان سٹاپ لہو نوشی جاری رکھی جونکوں کے بارے مشہور ہیں کہ جونک اپنے پیٹ کا سائز دیکھے بغیر خون پیے چلی جاتی ہے اور تب تک پیے چلی جاتی ہے جب تک اس کا پیٹ ہی پھٹ نہیں جاتا سو ان کے پیٹ پھٹ گئے ہیں اگر اس طرح کے لوگ موجود نہ ہوں تو ایسے محابرے کبھی وجود میں نہ آئیں یہ ایک انگریزی کا محابرہ ہے جس کا میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں ہر شخص کی نیڈ کے لیے سب کچھ وافر ہے لیکن اس دنیا کے تمام تربسائل ایک لالچی کی گریڈ کے لیے بھی ناکافی ہوتے ہیں اور یہ سو پیزت درست ہے کیونکہ لالچی جب ایک انکم بریکٹ کی انتہا پہ پہنچتا ہے تو خود کو اس سے اگلی انکم بریکٹ کے قدموں پہ پاتا ہے اور پھر بے چین بے قرار ہو کر اس اگلی انکم بریکٹ کا بیریئر توڑنے کی وشت میں مبتلا ہو جاتا ہے علا حاصل قیاس اور یہ چکر شیطان کی آنٹ کی طرح لمبا ہوتا چلا جاتا ہے اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں جو کنات پسند نہیں ہوتا جس کی سپرچول ذات مسک شدہ ہوتی ہے وہ کہیں نہیں رکھتا یہ پورے ملک میں یہ سارے بریئر سوڑ گئے میرا نہیں خیال ان دو گھانوں سے زیادہ دولت مند کوئی گھرانا ہے یہ چونکہ آف در ریکوڈ ڈالروں میں کھر پتی ہیں اس لیے یہ آتے نہیں ہیں میکزینز و اگرہ میں ان کے ذکر چونکہ ان کی ساری دولت زیر زمین ہے یہ اپنا مقابلہ کرتے ہیں سعودی حکمرانوں سے یہ اپنے مقابلے کرتے ہیں وہ برونائی کے امیسے اس لیے یہ نے چین نہیں آتا بہرحال کہ شیطانی آنٹ کی طرح لمبا ہوتا جاتا ہے یعنی ایک انکم بریکٹ کے آپ ٹاپ پہ گئے اگلی انکم بریکٹ جو ہے اس کے آپ باٹم پہ ہیں پھر آپ وہ وارداتیں شروع کر دے تو پھر اس کے آپ ٹاپ پہ اس طرح اس طرح چلتا ہے اچھا بہت کم لوگوں کو ایک اچھے کلمکار کی طرح فل سٹاپ لگانے کا وجدان نصیب ہوتا ہے کہ بس بھئی بہت ہو چکا اب ریلیکس اور انجوئے کرو اور بھریا میلا چھوڑ کے اللہ اللہ کرو شاید اسی کو کنات کہتے ہیں جو کم کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے برنہ اچھے خاصے لوگ زندگی بھر بھاگتے بھاگتے ہامتے کامتے کسی کھڑے میں جا گرتے ہیں اوپر منو مٹی گر جاتی ہے اور اس حادثے کو قبر کہتے ہیں یا تو اتنا ہو کہ بندہ جوانی کے ساتھ ساتھ عمر خضر بھی خرید سکے رہنے دو چھوڑو بھی جانے دو یار ہم نہ کریں گے پیار پیسے سے اور بنیاداری سے ضرورت کی حد تک تو بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد فل سٹاپ لگانے چاہئے زندگی ہے کیا؟ نصار ناسک مرہوم نے کہا تھا دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی دو لمے ایک وہ اچھی سی لڑکی ایک وہ چھوٹا سا گھر ایک ہستی کھیلتی خوشحالہ سودہ فیملی ہو چیزیں سموتلی چل رہی ہوں انسان کے لیے کافی ہے لیکن کیا کریں؟ زندگی تو ہر زندہ کو ملتی ہے لیکن زندگی گزارنے کا سلیکہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے ورنہ یہ جملہ یوں ہی مشہور نہ ہوتا کہ گھر میں اتنی دولت جمع کر لی کہ عزت رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی بہرحال میں نے لفظ سلیکہ کا استعمال کیا ہے یہاں یہ ارز کرتا چلوں کہ سلیکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اونٹ پر بنائے گئے انتہائی نفیس پیچیدہ دلکش جو نقش و نگار ہوتے ہیں اس کو سلیکہ کہتے ہیں اردو میں یہ اور معنوں میں در استعمال ہوتا ہے لیکن افسوس ہماری سیاست سلیکے سے محروم ہے موسیقی 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 موسیقی